سلام علیکم آپ سب لوگ کیسے ہیں امید ہے کہ ٹھیک ہوں گے اللہ کے فضلو کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں آپ جہاں کی بھی ہیں کچھ رہے ہیں آباد رہے ہیں تو کتنے دن ہو گئے ہیں ہماری چینل پر ویڈیو نہیں آئی تو ہم نے اس لیے نہیں ڈالی کہ میرے نانا جی بیمار تھے تقریباً آج ہو گئے ہیں سات پانچ سات دن ہو گئے ہیں تو ہماری ویڈیو نہیں آئی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جوہنا میرے نانا جی تھے تو ہمارا ایک ہی گھر تھا تو میرے جوہنا نانا جی داخل تھے آج چھ سات دن دو دن وہ داخل رہے ہیں دو دن تین دن باس اتنے تو وہ داخل رہے ہیں تو اس کی بس پتہ ہی نہیں چاہلا اللہ پاک وہ پیارے ہو گئے ہیں تو جوہنا بس ہسپیٹل میں تھے تو مشکل بھی بہت زیادہ تھی اسے تو آپ نے اس کے لیے بہت زیادہ دعا کرنی ہے ملک خلق کی دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ انس کی جگہ دے تو ہم بہت زیادہ پریشان ہوئے ہیں پانچ چھ دن سے ہم اتنے پریشان ہوئے ہیں ہمارے گھر میں میرے نانا تھے ہمارے گھر میں ہر روز آتے تھے صبح کی چائے وہ میرے پاس پیتے تھے جی تو میں بہت زیادہ پریشان رہی ہوں مجھے اس نے پال آئے تو جوہنا میں ان کے گھر ہی پر لی بڑی ہوں تو جوہنا بس اتنی پریشان ہی ہوئی کہ ہمیں کوئی چیز کا بھی ہوش نہیں رہا جی بلکل تو ہم بہت زیادہ پریشاند ہی ہیں تو اسی وجہ سے ہم نے کئی ویڈیو بھی نہیں بنائی ویڈیو بھی نہیں ڈال سکے اور ہماری شادی بھی تھی میرے نانا اس کی میرے مامو کی بیٹے کی تو اس کی بھی میرے نانا جی نے پہلے وہ ادھر گئے بہاول پر تو وہ جو ہے نا ادھر گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ نا نکاح کر لیں تو انہوں نے نکاح بھی کر لیا تو پھر بعد میں جو ہے نا یہ فوت کی ہو گئی تھی پھر مامو نانا جی اسی دن ہم مجھ سے میرے گھر میں آ کے مل کے گئے ہیں تو اسی دن وہ ادھر گئے ہیں بہاول پر تو جو ہے نا ٹھیک تھاک تھے اسے کچھ بھی نہیں تھا گردے کا مسئلہ تھا نا گردے ختم ہو گئے تھے پانچے مہا پہلے انہوں نے چیک اپ کروایا تھا میرے مامو نے تو دوائی علاج چل رہا تھا لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ ایک ہی دم میں وہ گردے ختم ہو گئے ہیں تو جو ہے نا بس ادھر لے کے گئے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے بلکل آپ سب بہن بھی ان سے گزارش ہے کہ آپ سب بہن بھی ان اس کے لئے مغفرات کی دعا کریں کہ ان کو اللہ تعالیٰ جنت و فیردور نصیب کرے ہر مسلمان کو جو ادھر اس جنہ سے چلے گئے ہیں مرد اور آپ جو بھی ہیں سب کو اللہ تعالیٰ جنت و فیردور نصیب کرے ہم جو ہے نا جب بحال کر گئے تو نانا جی اگر ہسپیکل میں اسے ایڈمٹ کر دیا گیا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کو تو بس وہ کوئی اس کا اپشن نہیں ہے بچنے کا تو ہمیں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تو پہلے ایک دن نانا جی نے خود نکاح کروایا میرے مامو کے بیٹے کا ہمیں پتا تو نہیں تھا نا کہ یہ فوت کی ہو جائے گی ہاں اس کے ساتھ کی میں شادی کرنے پڑے گی سب کچھ تو انہوں نے پھر جو ہے نا جی دوسرے دن وہ فوت ہو گئے تو جو ہے نا پھر ہم گھر لے آئے اور اس کی چار تین جو ہوتا ہے ختم شتم بیٹھ رہے سب کچھ کیا تو بہت ہی افسوس ہے مجھے نانا جی کا سب ہماری پوری پیمری میری امی سب بہت پریشان ہیں تو پتا ہی نہیں چلا نانا جی اللہ کرم کرے سب مسلمان پر ہر مسلمان کا ہم بھی دعا کرتے ہیں ہر مسلمان کے لیے کہ اللہ پاک انہیں صحت دے جن کی دے بچوں میں خوش رکھے انشاءاللہ نیکسٹ انشاءاللہ گب آئیں گے ہمارے ویڈو آئیں گے اس لیے ہم نے ویڈیو نہیں ڈالی ہم بہت زیادہ پریشان تھے تو ہمارا دلی نہیں کر رہا تو ہمارا ایک ہی گھر ہے نا ماموشکندر کا اور میرا ایک ہی گھر ہے تو جو ہے نا بس ہمارے گھر میں بھی آتے جاتے رہے ہیں ان کے گھر میں بھی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پر آئے گی انشاءاللہ کیونکہ ابھی انشاءاللہ ہم کام جیسے کر رہے تھے ویسے کریں گے شیروں انشاءاللہ